پنجاب کس کا ہونے جا رہا ہے اس کا فیصلہ آج ہونے جا رہا ہے لاہور کا حلقہ ہے پی پی ایک سو ارسٹ یہاں کے پولنگ اسٹیشن 51 ہے جہاں بدنظمی دیکھنے میں آئی ہے مختلف سیاسی جماعتوں کے کارکون آمنے سامنے آگئے ہیں علی رضا وہیں پر موجود ہے ہم سے بات کریں گے علی اس وقت تازہ ترین کیا سچویشن ہے وہاں پر کیا دیکھ رہے ہیں آپ آج بلکل لاہور کا یہ دوسرا سب سے بڑا حلقہ ہے اور پی پی ون سکسی ایٹ کا یہ دوسرا سب سے بڑا پولنگ سیشن ہے پولنگ سیشن نمبر 51 کے باہر میں اس وقت موجود ہوں اور یہاں پر جیسے جیسے پارٹی کے رہنما یہاں پر آتے ہیں کوئی بھی یہاں پر لیڈر یہاں پر آتے ہیں تو ان کو دیکھنے کے بعد جو ان کے کارکون آنے وہ کافی زیادہ جوشیلے ہو جاتے ہیں اور یہاں پر ایک دوسرے کے سامنے نعرے بازی کی جاتی ہے جس کی وجہ سے ابھی تھوڑی ہی دیر پہلے یہاں پر لڑائی بھی دیکھنے میں آئی کارکون آنے آپس میں گتھم گتھا ہوگے جس کے بعد پولیس یہاں پر پہنچی ہے اور پولیس نے یہاں پر جتنے بھی کارکون آنے ہیں انہیں یہاں سے منتشر کیا ہے اور اس علاقے کو کلیر کروایا ہے کیونکہ یہاں پر پہلے تھوڑی ہی دیر پہلے کافی کشیدہ صورتحال تھی اور اب پولیس یہاں پر پہنچ چکی ہے یہاں پر چیزوں کو کنٹرول کرنے کی کوششی کوئی بھی کارکون آنے یہاں پر آتا ہے وہ دوسرے کارکون آنے کو دیکھ کر یہاں پر نعرے بازی کرتا ہے جس کی وجہ سے دونوں آمنے سامنے ہوتے ہیں اور لڑائی ہوتی ہے بھی تھوڑی دیر پہلے یہاں پر پاکستان تحریک انصاف مسلم لیگ نون اور تحریک لبائک کے کارکون آنے آپس میں گتھم گتھا ہوئے جس کی وجہ سے یہاں پر کافی زیادہ بدنزبی بھی دیکھنے کو ملی پھر اس کے بعد یہاں پر پولیس موقع پر پہنچی اور اس نے یہاں پر پہنچ کر دنڈے کے زور پر یہاں پر جو لوگ تھے انہیں منتشر کیا ہے اور تھوڑی ہی دیر کے لیے یہاں پر پولنگ کا عمل بھی رکا چونکہ پاکستان تحریک انصاف کے جو رہنما ہے ملک نواز آوان وہ جب یہاں پر وزٹ کرنے کے لیے پہنچے تو اس کی وجہ سے یہاں پر کافی زیادہ کارکنان ان کے ساتھ تھے جس کی وجہ سے یہاں پر رش ہو گیا اور جس کی وجہ سے انہیں تھوڑی در پولنگ بھی روکنا پڑی اور اب یہاں پر پولنگ کا عمل شروع ہو چکا ہے تھوڑی در کے لیے یہ یہاں پر دکت محسوس ہوئی اور اب پولیس کی جانب سے یہاں پر چیزوں کو کلیر کروایا جارہا ہے اور یہاں پر اب پولنگ کا عمل جاری ہے لوگ یہاں پر آرے ہیں ووٹ کاس کر رہے ہیں جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے اور لوگ گھروں سے آ رہے ہیں ووٹ کاس کر رہے ہیں اور لوگوں میں جو جوش و خروش ہے وہ بھی کافی زیادہ بھڑتا چلا جا رہا ہے ٹھیک ہے آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے ہیں اس حوالے سے علی رضا بتا رہے تھے کہ ابھی تین پارٹیز کے کارکنان آمنے سامنے آئے تھے جبکہ واضح طور پر الیکشن کمیشنر کی جانب سے کہا گیا ہے کسی قسم کی ہلڑ بازی نہیں ہوگی کسی قسم کے نارے نہیں لگائے جائیں گے اکسایا نہیں جائے گا اور ریلیا نہیں نکالی جائیں گی اگر اس طرح کی سچویشن بنتی ہے تو پھر کارروائی کی جائے گی لیکن اب سے کچھ در قبل کے یہ مناظر ہیں یہ صورتحال تھی جو ہمارے نمائندے ہمیں بتا رہے تھے لیکن ابھی صورتحال کچھ کنٹرول میں ہے لہور کا حلقہ ہے پی پی ایک سو اڑ سرٹ یہاں پولنگ اسٹریشن اکھیاون ہے یہاں کے مناظر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کچھ بدنظمی دیکھنے کو ملی مختلف سیاسی جماعتوں کے کارکنان آم نے سامنے آگئے تھے لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ یہاں پر معاملات اب تھوڑے بہتر ہو گئے ہیں اور ایک مرتبہ پھر سے جو پولنگ کا سلسلہ تھا جو ووٹنگ کا سلسلہ تھا یہاں پر شروع ہو چکا ہے ووٹنگ کو کچھ وقت کے لیے یہاں پر روکا گیا تھا